بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چارِ عارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاؤ جلالِ محمد است عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بار باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے زہور سے فروغ زرہِ رے کو دیا تُو نے تُلو اے آفتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نکاو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے 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 دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے تیری نگاہِ ناسے تیری نگاہِ ناسے تازہ میرے زمیر میں مارکہِ کوہن ہوا عشق تمامِ مصطفیٰ اکل تمامِ بولہب عالمِ سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگے آرزو حجر میں لذتِ طلب اینِ وِسَال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وِسَال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرجِ بہاں نہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود دل کتاب گمبدِ آبگین رنگ تیرے محیط میں حباؤ مولاِ کائنات حضرتِ علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے پھر مولا علی نے ان سے نکلنے کا طریقہ پوچھا انِلْحَارِسِ الْآَوَرِ کَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَائِذًا نَاسُ یَخُودُونَ فِي الْأَحَادِیثِ آرِسِ آور کہتے ہیں کہ میں مسجد حُفہ کے اندر سے گزرا یا باہر سے گزرا اندر مراد میں اندر داخل ہوا لوگوں کے حالات دیکھے یا باہر سے میں گزرا تو لوگوں کو مسجد میں دیکھا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہے تھے کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيِّن تو میں حضرت مولاِ کائنات کی بارگاہ میں آذر ہوا فَاَخْبَرْتُهُ تو میں نے ان کو بتایا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں مولاِ کائنات فرمان لے کہ واقعہ تانی ایسے تھا جیسے تُو بیان کر رہا ہے فَقُلْتُ عَمْ کہا کہ ہاں بالکل قَالَمَا اِنِّي سَمْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول عَلَىٰ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ قُلْتُو مَلْ مَخْرَجُ مِنَا یا رسول اللہ تو کہنے لگے خبردار ہو جاؤ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا فتنے آ جائیں گے تو میں نے عرض کی حضور پھر ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا فرمایا کتاب اللہ ہاں وہ اللہ کا قرآن ہے جزبہ قرآن زیغمی روبائی آست اقبال کہندہ قرآن کو چھوڑ کر شیری کا دعویٰ کرنا کہ میں بڑا شیر ہوں اقبال کہندہ یہ لومڑی ہونے کی دلیل ہے جزبہ قرآن زیغمی روبائی آست اور فقرِ قرآن اصلِ شہن شاہی آست کہندہ پیسے ہیں نا نہیں جڑا قرآن تے ذریعے بندہ مومن تیار ہوئے نا بامے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے تے کہندہ اصل بادشاہی تے اے وے خار از تارے کے قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اقبال کہندہ زلیل تھا تو وہ یہاں قرآن چھٹ گے گلے کرنا تو زمانے دے کہ علات ایسے ہو گئے تو علات ایسے ہو گئے تو علات ایسے ہو گئے نا نا اقبال کہندہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے جس کو لوگ علم ہی نہیں سمجھتے حالانکہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر پہلی ساری خبریں بھی موجود ہیں اللہ نے فرمایا ترخشک ہر چیز کا علم قرآن میں موجود چھوٹی سی چھوٹی چیز کا علم بھی موجود بڑی سی بڑی چیز کا علم بھی قرآن میں موجود تو حضور نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھ جائے تو ان کی ایمان میں مزید جوش آ جاتا ہے ان کے ایمان میں ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر نے جب نہیں نہ فتح ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنے بھی کاری ہے نہ صحابہ وہ لشکر کے آگے جا کر قرآن پڑھیں اور رومیز جو تھا جاسوس اس نے بھی جا کر ارمز کو اور کسرا کو اور قیسر کو اور جناب جتنے بھی وہ تھے سارے ان کو جا کر کہتے تھے کہ صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھتے ہیں جنگ کے دوران اور اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرتے ہیں کہ قریب بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تو یہ ہے فقر قرآن اصل شہن شاہی فقر قرآن ہے اسی فقر سے اور یہی شہن شاہیاں پھر صحابہ نے شہن شاہیاں ہی نہیں کی اس قرآن کے ذریعے بلکہ شہن شاہوں کی شہن شاہیاں توڑ کے رہا ہوتی ہاں جی تو میرے آقا نے فرمایا کہ الہسل اب الحاضل یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے قرآن جب حضور آ گئے اور حضور نے سارے بت توڑ دئیے اور عزہ خالد بن ولید عزہ بت توڑنے کے لئے حضور نے بھیجا تھا تو خالد بن ولید جب اس بت کو توڑنے کے لئے گئے تو وہاں جو منظر تھا وہ تو پھر خالد بن ولید کوئی پتا تھا تو آپ نے بت کے جب ٹکڑے کیے سنو جی مندر منانے والے سارے تو خالد بن ولید نے جب بت کے ٹکڑے کیے عزہ کے تو اس وقت خالد بن ولید نے ایسے تلوار لہرہ کر فرمایا یہی تھا عزہ اب حضور آگئے اب قیامت تک کسی عزہ کی عبادت نہیں ہوگی حضور آگئے بات ہوگئی ختم حضور نے فرمایا لیسا بالحاضل پڑھو نہ قرآن نہیں پڑھا تو پھر پڑھو تمہارے موں پر تو سل اللہ علیہ سار جو بھی دروشری پڑھتا ہے وہ کہتا ہے سل اللہ علیہ وسلم تمہارے موں پر تو سل اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں جو ہے وہ زبان پر داخل ہوا تمہاری زبان پر تو خاتم النبیین نہیں آ رہا تمہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کا دین کیا ہے باتیں کرتے ہو یہ میں نے عیت بھی وہ پڑھی ہے اللہ کے لشکر جو ہے نا وہ زمین میں بھی ہیں اور آسمان میں بھی ہیں اللہ کے ان لشکروں سے بچو ہاں جی ان لشکروں سے بچو جو زمین میں بھی ہیں وَعَنْزَلَ جُنُودَ الْلَمْ تَرْوَا قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہم نے لشکر نازل کیے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا وہ تمہیں نہ نظر آئے تمہیں نظر آئے ہاں رسول اللہ کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی اور جب پہلی عوا بدر میں چلی تو حضور نے فرمایا اب جبریل آئے ہیں جب دوسری مرتبہ عوا چلی تو حضور نے فرمایا میکائل آگئے جب تیسری مرتبہ عوا چلی تو حضور نے فرمایا اسرافیل آگئے یہ رسول اللہ حضور تو دیکھ رہے تھے نلشکر جب حضرت مصب بن عمر شہید ہو گئے نا میدان عوض میں تو ایسے کھڑے تھے تلوار پکڑ کرتے حضور نے فرمایا مصب ادھر آؤ تو وہ آگے سے مسکراب پڑے عرض کی حضور مصب تو شہید ہو گئے میں فرشتہ ہوں جو مصب کی شکل میں کھڑا ہویا تو رسول اللہ نے تو دیکھا اور پھر حضرت حرصہ بن نومان کہتے ہیں مررتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المسجد وہو ینا جی جبریلہ فقال جبریل یا محمد من عازا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارست بن نومان قالا وَهُو وَحَدُ الْمِيَتِ سَابِرَتِ عُنَيْنِل لَوْسَلَّمَ لَرَدَتُ عَلَيْهِ حرصہ بن نومان کہتے ہیں بعد میں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گزرا کہ حضور دروازے کے پاس جبریل سے گفتگو کر رہے تھے مسجد نبی شریف کے دروازے کے محران حسن رضا فرماتے ہیں بے لے کہے یار ان کو چین آتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بات میں جب حضور نے عرصہ بن نومان کو کہا تو عرص کی ما کنتو عزنو حضور میں تو یہ گمان نہیں کر رہا تھا میں تو سمجھتا کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ جبریل آپ سے باتیں فرما رہے ہیں میں نے تو سمجھا دے یا قلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ جبریل دے یا قلبی کی شکل میں آتے تھے صحابی رسول کی شکل میں تو جب کہتے ہیں میں قریب سے گزرانا تو انہیں جبریل نے پوچھا یا محمد امن آزا یہ جو آپ کے غلام ابھی گزرے ہیں یہ کون ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارسہ تبن النومان حضور نے فرما یہ عارسہ بن نومان ہیں جیڑے ماں باپ گستاخن ہو بھی نار ایک گل سن لون حضور فرما میں جنت ج گیا میں سنے ایک بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا بندہ میں پوچھے ایک کون ہے جی مانا کہے ہر سب نومان اچھا قرآن پڑھ رہا جنت حضور نے فرما اچھا 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 ٹھیک ہے ماں کی خدمت کرنے کا یہی صلح ہوتا ہے ماں دے گستاخن سن لون آجی ماں دے گستاخن ماں دے نال پندہ بلائی کرے تھے جنت بھی اچھا قرآن پڑھ رہا بندہ یہ جی ماں میری بڑی ڈاٹی اور ڈاٹی جمعہ تہنو اچھا ہے ڈاٹی یہ جی ہو جی ہے ماں تا تیری جگر تا انہیں تہنو پلایا یہ تا حضور نے فرمایا لوگ زنانیہ دے اتاعت کرنگے ماں دے نال پھرمان ہو جانگے یہ تا حضور نے پندرہ چیز فرمایا جب سرخ آندھی زلزل آ جانگے لوگ شکلہ بھی مسخ جانگے جرم اے بھی ہے ہاں جی کہ لوگ اپنی امامہ دے نا فرمان ہو جانگے تے زنانیہ دے اتاعت گزار ہو جانگے اے معنی نہیں کہ زنانیہ نو ڈنڈے نا کٹھنا مطلب سمجھے اے نا زنانی زنانی دی جائی تے ماں ماں دی جائی اے اسلام جڑاؤ اے تدال دے دین ہے ہر کسی نو ادھا حق دیندہ ہاں جی اے نہیں مطلب ہوندہ کہ حق چھین کے اسلام دیندہ نا حق اس دا اپنا دیندہ ہے تے ماں باپ سبحان اللہ ماں باپ ماں باپ ہی ہوندے جی مرضی اومن ماں باپ ماں باپ ہوندے تے جی لوگ ماں دے فرما برداری کرو جی دا کوئی آیت تو توبہ کرے ماں کو مافی منگے وہ دے پیر دھوکے پیوے وہ دی جتیاں سیر تے بن لگے کہا جی میں اتنا عرصہ گستاخی کی تھی جتیاں لوگ پوچھانے کی تھی ہیں جتیاں کہا میرے ماں مبارک پیرہ نہ لگیا پھر ہی مافی ہو سکتی چلو اگلی بات حضور نے فرمایا کہ حرصہ بن نومان کیا نا میں کہ حرصہ بن نومان میرا غلام جبریل کرنا فرما اچھا 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 جنہ کھڑے رہے جنہ جو کھڑے رہے اکھے آسمان تی چرچے ہونے جنہ اچھا کھڑے رہے سن تی سام اچھا سام جنا اچھا ہرصہ بن نومان لاؤ سل مال ردت اچھا 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 مک جان دی اچھا حضور جی ہرصہ بن نومان گزر دی جبریل سلام جواب دی جیڑا رسول اللہ دی غلامی ویج کھڑا روے انہ جبریل بھی جان دی انہ آسمان دی فرشتے بھی جان دیں ایک گل جڑا کی محمد سے وفا تو نے اقبال میں شاعرانہ گل نہیں کی تھی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں اور جو حضور کی تشریف آوری کے بعد پھر کفر کے جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی آزر ہیں ہماری گردنی بھی آزر ہیں توجہ 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 لیکن اللہ کے لشکر بھی ہیں اللہ کے لشکر بھی ہیں صرف آسمان بھی نہیں ابو جال ایک دن حضور نے کہنے لگا میں تو نماز پڑھنا ایند ویکھنا پھر اپنے بندے نماز پڑھ دے ایک دن رسول اللہ حرم کعبہ بچ نماز پڑھ رہا ہے ابو جال آ گیا ابو جال پہلے بھی ہوتی میں ترجمہ نہیں کرتا ہر گل ترجمہ نہیں ہوتی جو نے گل کی تھی میں ترجمہ نہیں کرتا حضور قریب گیا حمل باس پھر قریب گیا پچھا نسیہ رنگ اٹھے ہو یار کن لگے حضور حمل کیوں کرتا بج میں حضور قریب گیا میں ایک بڑی خندق بکی اگدی بری ہوئی ایک پرندہ کھڑا سی قریب سی میں نسیہ ہوتھ ہوں حضور نے فرمایا جب میرے قریب آ جان دا اس فرشتے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دے نسیہ رہت اللہ یانہ عبد ندا صلی رہت ان کان علی حدا عمر بالتقوی رہت ان قذب و تول اللہ علم یالم بیان اللہ یرا اس کو پتہ نہیں کس رب اسے دیکھ رہا ہے کیوں جی ایک دن انہیں پھر حضور نے منہ کی تا میں تو منہ نہیں کی تا تس نماز نہ پڑھ کرو میرے آقا نے بڑی سخت گفتگو فرمائی اے وی دسونا خلو کے عظیم مائی دے کوڑے آلی کیڑے پاس ہو کٹی تس ابو جال نے حضور نے گل کی تھی جو حضور نے گفتگو کی تھی دس سو ممران تھی اے وی خلو کے انہیں کہے تس میں ڈھنٹ دے ہو مکی سیدار گھوڑے شاہ سوار پیدل بار دے آگا تو آڑے مقابل واسطے اللہ نے فرقی فرما فرما ہاں یہ باز آجائے ہاں ہاں کہ اللہ اگر یہ باز نہ آیا ابو جال باز آجائے میرے حبیب دینار ایک گلہ چھڑ دے بے ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچیں گے کیوں جی حضور دے دشمن پیشانی دے بالا تو پکڑ کے کھینچ نا کیوں جی فرما پیشانی کیے ہو جائی کیوں جی ناسیت کاظبت خاطیا جھوٹی پیشانی نار اور بڑی بدکار پیشانی سنا تو زبانیاں ہاں آپ چاہیے کہ وہ سارے لشکر وہ بھی بلالے فل یادو نادیا اسے چاہیے کہ وہ اپنے سارے لشکر وہ سوار اور پیادے سارے لے آئے سنادو زبانیا اللہ نے فرمایا ہم بھی اپنے سفائیوں کو بلالے فل یادو نادیا وہ اپنی ساری مجلس بلالے سارے اپنے چمچے کڑچے بلالے اور سنادو زبانیا اور ہم بھی اپنے سفائیوں کو بلاتے مراد اللہ کے فرشتے حضور نے فرمایا جی میرے قریب آندا نا جی میرے قریب آ جاندا اس دن ابو جال دنیا دے ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں فرشتے ہیں انہوں گرفتار کر لینا سو اللہ نے فرمایا وہ بھی بلائے اپنی مجلس کو تو سنادو زبانیا یہ اللہ چیلنج فرما رہا ہے تسی عالم کفر دیا کہ اللہ مان کہ اسلام آباد مندر بنانا چاہتے ہو اسی دیرے ڈان دے کوئی نا کہل بے ٹھیک بڑے آن بڑے آن لیکن اے تا نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ ساڑھی کہو ٹکس کلمہ حضور دا پڑ دے ہو تے گلہ غیرہ دیا کر دے ہو تے وفا کم غیرہ دے کر دے ہو آن وفا موختی عظمہ اور بکار دیگرہ کر دی مولانا روم فرمان دے نا کلمہ حضور دا پڑ دے ہو تے کم غیرہ دے کر دے ہو ربودی جوہر عظمہ اور نسار دیگرہ کر دی اے تو مال سارا پاکستان دے ہو تے نچھاور غیرہ تے کر دے ہو اے دا تو پیار آگیا تو اپنے جہداد آگیا مندر پڑھاؤ آؤ اپنے ترین سو کناڑ آگے جو دو چار کناڑ دے 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 ہو گوٹھی آج ناڑ خود بھی جا کے گھنٹے حضور تے بھت دھاندہ بھی طریقہ دسیا ہے جی اے نہیں کہ مولا علی نے اتے چڑھا کے حضور اندر تشریف لے گئے مندر حضور قابض سائیت حل بے گئے مندر جدو رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات اتے چڑھایا نا چھات تو تے او پتل دا بڑے ہویا زمین نا حضور نے فرما علی کہیں نہیں ہی ہی ان کر گٹا ان کر کے ہلاو حضور تے طریقہ بھی دست دیں بھائی بھت نو ڈھانا کے مولا علی دے ڈھائی دیں اسی لیکن حضور نے فرما علی جلدی کرو اسی جے آگئے ساڑھے سامنے کابضی چھتے پیرانے ان لٹاؤ جلدی کر دے این این کر کہ تھل سٹ اتنی بد پرستی اتنی یاریا نہ کرو میں تو پہلے بھی کہا ہزار واری لیکن نکتہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے تو آڑے دماغ بدخانہ بھرے ہوئے نکتہ توحید کی why نہیں اے برینہ مہت نہیں جب تک کبر تھی مٹی تو ہڑے مو جن داخل ہو نہیں اے نہیں برینہ لیکن اکبال کہا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے اکبال کہندہ اندرو بکھا ہوئے کروڑ پتی بھی ہوئے تو کہندہ حالات نہیں مولانا دعا کرو تو ساں ہر شاہد پیسے کھا دیں مندر بڑھا کے کڑے پیسے کھانے نہیں وہ سانویں دس ہو اور بت پرستیاں کر کے تو بت پرستیاں کروا کے تو ساں کڑے پیسے کھانے نہیں وہ سانویں دس ہو اور قوم نوازی مپیل کریں گے تو انو اتنا اگے نہ جاؤ یہودوں نے سارا کل اے وی کرنا ہے کہ نہیں 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 مسجد کونے چوی کمرہ بڑھاؤ جتے مسلمان مسجدیں عبادت کرن تے بت پرست ناڑا لے کمرے پی کالو نا اے وی کرنا ہے کہ قرآن مسجد تے جس طرح تجھ رکھ دے انہیں باری ہیں جتے ایک دو اور باری بڑھاؤ جتے باقی مذہب دیاں کتابہ بھی رکھو انہیں تے رکنا کوئی نہیں کہل یاد رکھو تے بہترے آجو نہ دے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان توسی بھی سارے کھول کے سنو سانوی جڑے مشورے دیندے رہا دے ہو کہ نہیں 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 مولانا صاحب علات نہیں ٹھیک اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر حق جڑا حق اسلام ہونا دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاند ہیں جو او چاند ہیں وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُّ اَحْوَاہُمْ میں پہلے سے پارے تو اگر پڑھنا شروع کرنا احوات احوات قرآن کہنا انہیں دی خواہشات انہیں دیا خواہشاتاں انہیں دے پیچھے نہ چلنا انہیں دیا خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا انہیں دے پیچھے نہ چلنا بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی دے خواہشاتاں جڑیاں دیندے خلاف مڑ کے سانو کہہ دے نہیں نہیں یہ دوہ سے مندہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوندہ چلے آؤ جہاں تو حاک تے باطل دی امیزش نہیں تا پھر کس طرح تسی سانو ایک پیسے لے جانا چاہدے ہو یہ تا قرآن کی کہندہ جہاں کو انہیں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والاردو ومن فی ہننا تے زمین تے آسمان انہیں دے جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے تے زمین تے آسمان تے ہو دے جو کچھ ہے برباد کرنے چاہدے ہو حاک نو انہ دی خواہشات دے پیچھے لان کے یہ تا قرآن دی نس ہے کہ حاک نو انہ دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شہر تباہ ہو جائے گی اے زمین خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ استی تپشا مادہ اسی نام سے ہے ہاں جی تُسی کیوں حاک نو انہ دی خواہشات دے پیچھے لان دے ہو کیوں جی اے ہی تا گل رویا ابو جال ابو جال دی روح آکے روئی حرم کعبہ ویچ ہاں جی تاثین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ کلندر اللہ اوری اقبال کہنے دا کہ ابو جال دی روح نے آکے حرم کعبہ ویچ فریاد کی تی نوحہ کی تا کی کہنے دا سینہ ماں از محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ کہنے لگا ہوئے نا پچھو محمد عربی نے ساڑے سینہ ج گڑے گڑے داغ لائے دا سینہ ماں از محمد داغ داغ حضور تے دین نا حضور تی آمد نا ساڑا سینہ چلنی ہو گیا اے ابو جال دا سینہ تے چلنی ہووے کلمہ پڑا ناڑے نو کی ہویا انہوں تو ہونا چاہی دا جی او دی سرداری گئی کیا مجھے او دا تو ساری نمبرداری گئی وہ کہنے لگا سینہ ماں از محمد داغ داغ از دمیو قابرہ گل شد چرا کہنے لگا ایک قیسر و کسر دی علاقت دیا گلند کرن اے تے سانو بارچے اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ تھے جو خس کے محمد عربی لے گئے اے سارے نوجوان تھے خس کے لے گئے ساہر و اندر کلامش ساہریست این دو حرفیں لا الہ خود کافریست کہنے لگا توبہ 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 اے نا جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمہ دتانا کہنے بس جڑا ویکھ دا جاندا اے نا نو کلمہ پڑھنا جاندا جڑا سندا ہوں کلمہ پڑھی جاندا اے نا دا پورے جہان تے اگلا دیتی تا بساتے دین آبا درنورد ما خداوندانے ما کرد آنچے کرد دیکھو اے نا ساڑے پیاؤ دادے دین نو لپیٹ کے راہ دیتا اے نا ساڑے خداونہ جو کیتا ہوا تجبیان نہیں ہی سکر سا ابو جال کہنے لگا باش پاش از ضربتش لاتو منات انتقام ازوہ بگیر اے کائنات کہنے لگا اے نا دی ایک ضرب نال کیوں جی لات منات ٹکڑے ٹکڑے ہو کہنے لگا اٹھوے پوری دنیا ساڑے نال کھڑی ہو وہ اسی محمد عربی کو انتقام لینے کہنے لگا دیکھو اسی سامنے ترہ ساٹھ رکھے اٹھے رکھے کعبے دی دی دروازے تلال رکھے کہنے ہاں اسی اتنے خداونہ دے سامنے رکھے سیدہ کر دے سی کہنے چاستہ اے وے سی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آن دا کہنے سیدہ کرو کہنے لگا چاستہ نہیں آن دی کہنے لگا بندہ نو اے نماز پڑھنا دی چاستہ نہیں آن دی جدو تک ترہ ساٹھ سامنے نہ رکھے مذہبی ہو کاتے ملکوں نہ سب کہنے لگا اے نا اے ہو جائے دین لے کے آئے جنہ نے جناب کی کیتا جی نصب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بتوی توڑ کے راہ دیتا ہاں جی ایسی وڈے سی تے ایسی فلانے سی کہتے ہو کہنے لگا خود قریشی ہیں لیکن ساڑیاں پھنے داریاں نہیں مندہ محمد عربی درنگاہ او یکے بالاو پست دیکھو انہیں چھوٹے وڈے انہوں سارے انہوں ایک جگہ بٹھا دیتا باغ علام خیش بر یک شاں خان نشست اے دیکھو بلالنا بیک ایک دستر خان تے روٹی کھا لیں ایک گڑی بات ہے کیوں جی احمران با اسودان مختن دیکھو جی کتنا ظلم کی تا وہ ابو جال دی روح کرن لگی انہوں کیا کتنا انہوں نے ظلم کی تا انہوں کیا کہ جناب انہوں کاڑے تے چھٹے ایک سافج بٹھا دیتا احمران با اسودان مختن انہوں ایک سافج بلال بھی بٹھا دیتا تے دے یا قلبی بھی بٹھا دیتا اسے سافج جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے یہ ہاتھ گھر چھٹی ہے نا جناب کیوں جی یہ تے صحیح بے رومی بھی بٹھا دیتے حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے اے کیے اسودان با احمران مختن اے چھٹے کالے ینا سارے ملا دیتے آبروئے دودھ مانے ریختن انہوں نے اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رہا دیتے کیوں جی ای مساوات ای مواخات آجمیست خوب امیدانت کے سلمان مزدگیست کہن لگا اے کیڑی مواخات تے مساواتے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے جے گلہ کی تیان کہ اینج کر دیو اینج کر دیو میں نو خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تھا کہ کیڑے گل کھلائے کہ سلمان فارسی نو اسی رشتدار ہو کے تے سانو گے نا بدرج لمیہ پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہنے سلمان فارسی میرے آل بیعت شاملے اے کیڑی گال ساڑے نا تے ہاتھ ہو گیا اے ابو جالدی رو روئی آخر کہنا باز گو اے سنگ اسود باز گو آنچی دیدم از محمد باز گو کہنے لگا حجر اسود اے فتح مکہ والے دن تو جیڑا منظر ویکھا آنا کہ حضور دے شارعنا بودھ کے میں ٹوٹے کیوں جی تے حبل کے میں توڑیا تے اندروں رسول اللہ نے بودھ کے میں بار کٹوائے کہنے باز گو اے سنگ اسود باز گو آنچی دیدم از محمد باز گو کہنے لگا حجر اسود یا را تم ہی تے دسنا تو کی ویکھا ہوس دے اور ایت فریادہ دے چھروی تو انیا یان اے ڈی تو آنو مندرہ دی پہ گئی ضرورت جی اے ڈی مندرہ دی ضرورت پہ گئی کہ اپنے گھرہ میں بناو نارا اپنے گھرہ چونہ دیا کالونیاں بناو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان تو اس لیے بنا کیوں جی بت پرستی کے لیے نہیں نا بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے اے نارا لگیا گلی محلج بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا آہ بھائی اللہ اللہ دی ضرب لاؤ اے ہاں پاش پاش ضربت اشلات و مناد اے اللہ دی ضرب نائی تو پاش اے اے ضرب لاؤ پاکستان کا مطلب کیا آہ اللہ اے اللہ ہند در کے نارا لاؤ پاکستان کا مطلب کیا آہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا حضور نے کیا فرمایا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں من ترکہو من جب بار ان قسمہ اللہ جڑت تکبر کر کے قرآن وال کنڈ کرے گا اللہ وہ دی کمر توڑ دے گا جڑت قرآن نو چھڑ کے کسی غیرہ دے راتے چل کے تلاش کرے کہ دنیا میں دہشت کرتے ہووے جنہیں افغانستان لیتاڑیا دہشت کرتے ہووے جنہیں عراق دے ویج مسلمانہ نو ننگیاں کر کے کتے چھوڑے دہشت کرتے ہووے جنہیں شام دیاں بچیاں دے دس لکھ مسلمان عورتوں بیوہ ہو گئی ہیں صرف دہشت کرتے ہووے دہشت کرتے ہووے کہ جڑا اپنے مسجدیں کہنے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے نہیں ہیں دو سبی کر لا دے ہو دہشت کرتے ہووے جڑا ساڑھا خطبہ ہوتے سبی کریں بند کر آیا اسی دہتے اپنی انگل نہ کرنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی دہے کو جی پڑھتے ہیں اسی اور کی کرنے کیوں جی اسی دہشت کرتے نہیں دہشت کرتے کفر ہے جدو حضور آگئے تھے حضور دی مخالفت کی تھی دہشت گرد او برزائیاں دے یارن کہ حضور نے فرمایا میں خاتم النبی جینا انہا رب دی گل مننی رسول اللہ دی گل مننی امت مسلمہ دی گل مننی دہشت گرد تے اوان مرزائی اور مرزائی نواز اور مرزائیاں دے یار اور انہا دے سہولتکار اسی دے محمد عربی دے با وفات وفادار غلامہ اسی کوئی دہشت گرد نہیں حضور نے فرمایا جڑا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت تلاش کرے گا عدللہ اللہ اللہ اس کو گمراہ اور زلیل فرما دے حضور نے فرمایا یہ بڑی مضبوط رسیہ ہے جس کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا یہ بڑا حکمت بھرا ذکر ہے قرآن حضور نے فرمایا یہ بلکل سیدھی راہ ہے قرآن جڑا قرآن نہ منسلک ہو گیا وہ قدی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا قرآن پڑھا نڑا ہزارہ لکھیں جو بھی پہچانا جائے گا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے فرمایا قیامت تک علماء قرآن پڑھتے قرآن کے علوم بیان کرتے تفسیریں لکھتے کبھی سہر نہیں ہوں گے علماء کبھی سہر نہیں ہوں میں غیرانہ علماء تے انگریزوں تے کینڈ تے مدرسیں کمپیوٹر داخل کر دے حضور نے تو تو اڑے بارے فرمایا ایسی مولویاں تے بارے وَهُوَ اللَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَا فرمایا میری امت دے علماء لکھ 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 کے کاغذ تے کلم مک جانگے قرآن دے فضائل تے کمالات تے قرآن دے علوم قدی ختم نہیں ہونے میری امت دے علماء روٹی کھا کے تے سہر ہو جانگے کیوں جی پانی پی کے تے سہر ہو جانگے لیکن قرآن دے فضائل تے نا دے مناقب تے نا دے علوم بیان کر دیا چونکوشائی یک نکاب درہجاب دیگرست ایک نکتہ کھولنگے پیچھے آزار اور پیچھے کھڑو ہے جنر وَهُوَ اللَّا يَخْلَقُ وَانْقَسْرَتِ الرَّدْ حضور نے فرمایا قیامت تک ساری دنیا مل کی بھی پڑے گی نا تو قرآن پرانا نہیں ہوئے گا ہر چیز استعمال کرنا پرانی ہو جانگی نا لیکن حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی کوئی پردہ چلا جائے گا قرآن پرانا نہیں ہو وَهُوَ اللَّا يَنْقَزِ عَجَائِبُهُ حضور نے فرمایا اس کے عجائب اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہو ان کی انتہا کوئی نہیں یہ میرے آقا قرآن کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي لَمْتَنْ تَحِلْ جِنَّوِ اِذَا سَمِعَتُو حضور نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے جب جنوں نے بھی سنا حَتَّى قَالُوْ اِنَّا سَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبًا يَعْدِي لَلْرُشْدِ فَآمًا نَابِي فرمایا جنہوں بھی قرآن سنے آتے من کہا واہی اللہ کا کلام ہے من قال ابھی صدق میں حدیث پوری کر لگا من قال ابھی صدق حضور نے فرمایا جنہیں قرآن بیان کیتا انہیں سچ بیان کیتا حضور نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجْرَا حضور نے فرمایا جس نے اس پر عمل کیا اس کو عجر و ثواب دیا جائے گا وَمَنْ حَقَمَ بِهِ عَدَلَا فرمایا میں آگیا حضور نے فرمایا میں آگیا میں قرآن لے کر آیا قیامت تک جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہی عدل کر سکتا ہے بس وَمَنْ حَقَمَ بِهِ عَدَلَا بس فرمایا اب عدل کا ایک ہی راستہ ہے عدل وہی کر سکے گا قیامت تک جو میرے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا کیوں جی یہ میرے آقا کا فرمان ہے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهُدِيَا حضور نے فرمایا جس نے قرآن کی طرف کسی کو بلایا اس کو سیدھے راستی کی طرف بلایا کہ فتنے کے دور میں قرآن ہی بندے کو فتنوں سے بتا سکتا ہے پسرور دے علاقے سے فٹبال بڑیا وہ دے ہوتے ایک طرف دجال دی تصویر پھر دوسری طرف انہا کی لکھیا میں تا نہیں بیان کر سکتا وہ بندے پکڑے پھر انہا چھڑ دیتے پھر کہا لو نا پسرور پرسوں پھر انہا اتجاج کیتا ہے جب بیٹھے ہیں نا مخبر انہوں نے کہا وہ اس طرح نہ کرو اللہ تے رسول نہ اعلان جنگ نہ کرو تے حضور دی عزت تو سی جو کہہ دے ہو جی قانون آت میں لیتے ہیں تو جب انہوں نے پرچا اس کے خلاف کروایا جس بندے نے فٹبال کے اوپر حضور کا اسم گرامی لکھا تو پھر ان کو بے گناہ کر کے چھوڑ دینے کا مطلب آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر افرہ تفری پھیلے بندے بان جاؤ بندے پھر ادھروں ساڑھے بارے گل نہ کر دے ہو کہ یہ قانون آت میں اسی تھی قانون قدوی آتے جنیلے ہاں جی قانون جی لکھیا توساں تبدیلی کیتیا ساڑھا دماغ خراب سی کیوں جی ستر سوے تساں بدلے کیسی بدلے پھر توسے کیا کچھ بھی نہیں ہویا پھر بعد کہنے نہیں کلرکوں کی غلطی ہو گئی بعد کہنے نہیں فلاؤں ہو گیا ہم نے پڑا نہیں ہے ایک بڑا وکیل مرنالا ٹنگاں کبرنج کہہ دیں میں نے پڑا ہی نہیں تھا پھر تو کھیک ہاندھر آئیں جلا سمجھ نہیں سی پڑے میں ادھر نا نہیں لیندہ مسید جو دا نا اس قابل کوئی نہیں کی بندل لبے ہاں جی اقبال یہ کس کے عشقہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا ابشی کو دوام ہے اقبال کہنے دا نا ہی لینے کیا ہم تک تب بلال دا لینے سکندر ذلکر نیم دا نا نہیں لینے باہم انہیں پوری دنیا تے حکومت کی تی ہوگا ہاں جی اقبال کہنے دا یہ کس کے عشقہ فیض عام ہے رومی سکندر ذلکر نیم دا نا کوئی نہیں لیندہ آتے ہر گلیج بلال بلال ہو رہی اے دہشت کر دی ہیں تسی خود کر دے ہو اسی انہیں مسید جو بہا کے تقریر تا کرنی یہ تے انہیں ہندوان دے فضائل تا بیان نہیں ہو سکتے بتا دے فضائل تا بیان نہیں ہو سکتے کیوں جی سکھاں دے ہندوانا اڑی یاری دے اقبال دے بڑے لمبے شیرانو اور میں ٹائم کوئی نہیں مہدتے پڑھ دا بھئی کہ ہندوستان اچ کی ہویا تھا پھر مسلمان دا اپنا دس رواج کے وے ہاں جا رسم ہو آئینی ہو سہداغریہ اقبال کہا دے رہے مسلمان دا کہا میں رسم آئینی سہداغریہ نون لیگ آ جائے تو اتھے وڑ جاؤ جو تو او آ جائے تو اتھے وڑ جاؤ او آ جائے تو اتھے وڑ جاؤ تو آڑے بارے تھے بڑی عجیب کہ اقبال کال کی تی لیکن اندہ جمعہ میں کرنی سیاست دانہ دے بارے تو اقبال دی زبانی کرنی میں دا صرف دا شیر پڑھن دا مجرمان کیوں جی اے حلقہ درویشان اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشان اقبال صوفیان اڑگل کی کیوں جی کہتا تو سی ٹھیک ہے بڑے نیک ہو لیکن اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا اقبال کہتا تو آڑی بزرگیاں تھا میں قائل ہوں لیکن اے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریبہ میں انگامہ رستہ خیز اقبال کہندہ تسی ٹھیک ہو لیکن جڑا کونے امام ربانی مجدد الفسانی کونے ہے جی جس کے گریبان کے اندر قیامت خیز مناظر موجود ہو جڑا جانگیر نو جا کے اچھو نپلوے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہاں جی وہ مرد خدا کیسا جو امام احمد رضاق اللہ ہووے پورے برے سخیر ایک طرف کھڑا ہو جائے حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا کیوں جی وہ مرد خدا کیسا جس کے گریبہ میں ہنگامہ رستہ خیز جو ذکر کی گرمی سے شما کی طرح روشن جو فکر کی سرات میں بجلی سے زیادہ تیز اقبال کہندہ ہے ذکر دی گرمی نہ شما بڑھ جائے کیا مت تک امام ربانی دا نا ضرور لیا جائے گا کیا مت تک امام احمد رضا دا نا ضرور لیا جائے گا جو ذکر کی گرمی سے شما کی طرح روشن جو فکر کی سرات میں بجلی سے زیادہ تیز جی دی فکر تے جناب ایتھے پہنچی کیوں جی اے پھر موضوع دوسرا بڑھ جانا ہے بس حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا وہ مرد خدا کیسا کیوں جی حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا حلقہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریبہ میں ہنگامہ رستہ حسیوں سے اسلام دی ہیں کہ اللہ کرنے ہے جو دے بارے اقبال بھی کہنے دا ساری تسی ٹھیک ہو لیکن وہ رہے گا یو ہی ان کا اور رہے گا یو ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں ساری تسی ٹھیک ہو جائیں موسیقی